اللہ تعالیٰ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا آج ہم جو کتاب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ایک ہزار چار سو سال پہلے جس قیفیت پر نازل ہوئی آج بھی الحمدللہ اسی ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے ایک حرف ایک زبرزر پیش کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی تحریف نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندوں سے جب کلام کروں تو کوئی اور اس کلام کو میری طرف سے اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کر سکے اس لیے اللہ نے جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا اللہ نے ان کے الفاظ کی بھی حفاظت کیے اور ایک ہزار چار سو سال پہلے کی کوئی ایسی تحریر پوری کتاب تو دور کی بات کوئی ایک لائن بھی ہمارے پاس اس طرح سے یقینی طور پر محفوظ نہیں ہے یہ صرف قرآن مجید کا کمال ہے کہ جو زبان قرآن کی ہے وہ زبان بھی آج محفوظ ہے عربی بیس ملکوں میں بولی جاتی ہے آج بھی اگر ایک ہزار چار سو سال پرانا کوئی شخص اٹھ کے آئے اور عربی زبان میں اپنی اس دور کی ڈیڑھ ہزار سال پرانی زبان میں ہم سے بات کرنا چاہے تو دنیا میں اس کی بات کو سمجھنے والے کروڑوں لوگ ہیں تو وہ زبان اللہ نے محفوظ کر دی جس زبان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے مختصر لفظوں میں مختصر وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ظاہر ہے یہ آدھے گھنٹے کا خلاصہ ہوگا اس میں مکمل قرآن مجید کے مضامین کو بیان کرنا نہ میرے لیے ممکن ہے اور نہ کسی شخص کے لیے بھی یہ ممکن ہے تو میں کوشش کروں گا قرآن کے ایک ایک پارے میں جو موٹے موٹے احکام ہیں جو خاص خاص احکام ہیں خاص طور پر وہ احکام جس کا ہماری سوشل لائف سے یا ہماری موجودہ زندگی سے یا موجودہ حالات سے جن کا تعلق ہے ان کو میں خصوصی طور پر ہائلائٹ کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی کتاب کیونکہ کھولنے والی کوئی بھی چیز چونی سورت سے کلام اللہ کی ابتداء ہو رہی ہے اس لئے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے اس کو رخیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اگر آپ مریض پر دم کریں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے مشہور واقعہ صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس شخص پر جو جن کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا قرآن کی ابتداء ہوتی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسنف کا انٹرڈکشن ہوتا ہے مسنف کا تعریف ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اللہ سب سے پہلے اپنا تعریف کروا رہے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں فرمایا کہ تعریف کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ جس ذات میں ہیں اسی کو اللہ کہا جاتا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمت والی صفات ہیں ان کو زیادہ نمائع کیا ہے دیکھیں اللہ تو انتقام بھی لیتا ہے اللہ تو جبار بھی ہے لیکن اللہ نے اپنی رحمان اور رحیم والی صفت کو جس احتمام سے قرآن میں بیان کیا دوسری صفات کو اس احتمام سے بیان نہیں کیا حتیٰ کہ قرآن کی ابتدا میں بھی اپنی صفت کو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اور اس کی صفت کیا ہے الرحمن بڑا مہربان الرحیم نہائیت رحم کرنے والا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک تو حدیث میں اس کا خلاصہ خود بیان کر دیا گیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کو اللہ اور بندے کے درمیان میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے فرمایا دو حصے جو ہیں وہ میرے بندے کے لیے ہیں اور ایک حصہ اس میں میرے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حصے بندے کے لیے اور ایک حصہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری حمد و سنہ کرتا ہے سوری یہ دو حصے جو ہیں اللہ کے لیے ہیں اور ایک حصہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے دو حصے جو اللہ کے لیے کیا ہیں فرمایا جب انسان سور فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں اور یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف انس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں حمیدین عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی اور پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنہ کی ہے زمان سے میری تعریف کی ہے تو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حادہ بینی و بین عبدی میرے اور بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس نے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ صرف تجھ سے مانگوں گا اب یہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا کیا مانگنا ہے اللہ نے حکم دیا اہدین السراط المستقیم اللہ سے تم سیدھا راستہ مانگو سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے انعام یافتہ لوگ کون ہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور عام نے ایک مسلمان قرآن میں دوسرے مقام پر بتایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا مغضوب علیہم غضب جن پر ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں علم کے باوجود عمل نہیں کرتے اس کا اولین مصداق یہود ہیں جن کے پاس تورات محفوظ لیکن اس کے باوجود انہوں نے تورات کی آیات پر عمل نہیں کیا اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے یعنی جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اس کا اولین مصداق عیسائی ہیں جن کے دین میں اس قدر تحریف ہو گئی کہ اب ان کے پاس سرے سے دین کا علم رہا ہی نہیں ہے تو اللہ دونوں قسم کی گمراہیوں سے تو ہمیں بچا یہ گمراہی کہ ہمیں علم ہو پھر بھی ہم عمل نہ کریں اور یہ گمراہی کے سرے سے علم ہی نہ ہو اور پہلے درجہ کا جو جرم ہے وہ زیادہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو اس کے باوجود آپ گمراہ ہو جائیں اس علم پر عمل نہ کریں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے جو اہم چیز ہے ایک تو اللہ کی حمد و سنہ قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کا جو مین مضمون ہے وہ ہے ایا کنابد و ایا کنستائین یہ چیز اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے کہ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہوگی غلامی صرف اللہ کی ہوگی آپ اگر کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کے بعد ہے لا تعط لمخلوقین فی معصیت الخالق نبی نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی نافرمانی میں خالق کی اطاعت مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرمابرداری جائز نہیں ہے تو ایا کنابد اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کناستائین صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد دیکھئے اس میں ایک اہم بات کیا ہے اللہ نے ایگریمنٹ کا بھی حکم دیا کہ ایگریمنٹ میں یہ چیز بھی شامل کی گئی ہے عبادت کے ساتھ استعانہ یعنی مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو مسلمان توحید پرس ہوتا ہے مسلمان مشرق نہیں ہوتا سورہ فاتحہ میں یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ہے کہ باقی سب کچھ اس کے بعد ہے یہ ایگریمنٹ جب تک نہیں کرتے نا کہ اللہ صرف تیری عبادت اور توجہ سے مدد صرف یا اللہ مدد ہے اسلام میں اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی اس کے بعد پھر آپ کی نیکی پر آپ کو عجر بھی ملے گا آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور جو دعا آپ آگے چل کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ انعام بیافتہ لوگوں کے راستے پر چلا تو وہ بھی اسی وقت قبول ہوگا تو یہ چونکہ قرآن میں توحید کے مضمون کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا ہے تو اسی لئے اللہ نے توحید کے بارے میں پہلے ہی ہم سے ایگریمنٹ لے لیا اور پھر ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ صراط مستقیم پر چلا کیونکہ آگے جو پورا قرآن ہے وہ صراط مستقیم ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سی چیزیں جائز ہیں کون سا ٹریک صحیح ہے اور کون سا غلط ٹریک ہے کہ نماز چھوڑنے والا ٹریک وہ غلط ٹریک ہے نماز پڑھنے والا ٹریک صحیح ہے آخرت پہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں جو اپنے مال کی زکاة دیتے ہیں وہ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں جو مال کی زکاة نہیں دیتے ہیں وہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو پورا قرآن آپ کو صحیح اور غلط ہی کو ڈیفائن کرتا رہے گا الحم سے لے کے ونناس تک اس لیے اللہ نے پہلے ہم سے دعا کروالی کہ تم اللہ سے پہلے دعا مانگو اللہ انام یافتر لوگوں کا راستہ چاہیے اور انام یافتر لوگوں کے حالات بھی اس قرآن میں آتے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ سارے انام یافتر لوگوں کے دیکھو یہ کیسے عمال اختیار کرتے تھے تو تم نے بھی انہی کو فالو کرنا ہے اور اس میں یہود و نصارہ کے واقعات بھی آئیں گے کہ جن کو آسمانی کتابیں ملی انہوں نے قدر نہیں کی اور وہ تواہو برباد ہو گئے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب تمہیں ملی ہے تم قدر کرو اور اللہ سے پہلے دعا مانگ لو کہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا یہ سورہ فاتحہ کا خلاص ہے تو یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے پہلے پارے میں اس کے ابتداء میں اللہ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے اور اس کتاب سے ہدایت کس کو ملے گی ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی یہ کتاب ابو جہل نے بھی پڑی ابو لہب نے بھی پڑی اور مشرقین کے بڑے بڑے سردار نے پڑی ان کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملی تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو حدل للمتقین تو متقین کو اس سے ہدایت ملے گی یعنی جو متقی بننا چاہتے ہیں ایک اسطلعہ استعمال ہوتی ہے کہ کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے تو جو چاہتے ہیں ان کو ملے گی جو ہر دھرم ہیں زدی ہیں اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے ان کو ہدایت اس سے نہیں ملے گی تو اس میں اللہ نے اپنی نیتوں کو درست کرنے کا ہمیں کہہ دیا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرو تو یہ نیت کر لو کہ ہمیں جو سیدھا راستہ اس میں ملے گا ہم اس کو فالو کریں گے پھر اللہ نے بتایا کہ جن کو ہدایت مل جاتی ہے ان کے علامتیں کیا ہوتی ہیں یؤمنون بالغیب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اور نماز قائم کرتے ہیں یہ دو صفات پورے قرآن میں چلتی رہیں گی نماز اور انفاق اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نمازی جو کنجوس ہو وہ نمازی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ سخی جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے آج لوگ غلوف کرتے ہیں اگر آپ عبادت میں ہیں تو مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے اور اگر آپ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو بس اسی کو لوگ کافی سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں اتنا اچھا ہے وہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے چاہے وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑتا ہو تو اللہ نے اس میں ہمیں اعتدال کا حکم دیا کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے جو یقیمون الصلاة سے پتہ چلتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے اپنے مال میں اپنی صلاحیتوں میں غربہ اور مساکین کے ساتھ بھی تم نے تعاون کرنا ہے پھر اسی صورت کے شروع میں اسی پارے کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک تو پکے مومن ہوتے ہیں ایک پکے کافر ہوتے ہیں اور کچھ بیچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں کہ جہاں ان کو مفاد نظر آتے ہیں وہ ادھر کو لڑک جاتے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بعض سیکولر لوگ ایسے ہیں کہ جہاں ان کو مذہب میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں اور جہاں ان کو مذہب میں اپنا نقصان نظر آتا ہے تو مذہب کو برابلہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ رہتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بہت سخوئی سنائی فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں بشارتیں ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور جو منافق ہیں جو مذہب کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں دل میں ان کے ایمان نہیں ہے تو اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْدِبُونَ فرمائن کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مومن ہیں نہیں یہ صرف مفاد میں اسلام کو فالو کرتے ہیں پھر اللہ نے اس صورت میں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یہ اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے جو آپ کو دیگر مذاہب سے جدا کرتا ہے کہ اے لوگو تم نے اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اسی میں اللہ نے مابود کا انٹروڈکشن بھی کروا دیا کہ وہ مابود وہ ہے جس نے تم میں پیدا کیا تو ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہو اس کی عبادت تو ضرور کرنی چاہیے اور کیسے خلقکم والذین من قبلکم تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا اور اللہ نے حکم دیا تو آپ کو شریک مت کرو سورج کی عبادت چاند کی عبادت مزاروں کی پرستش بزرگوں سے حاجات پوری کروانا مزاروں پہ جا کے بتوں کی عبادت یہ سب شرک ہیں جن پر اللہ نے آیات میں پابندی لگا دی اور اللہ نے اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل بھی دی فرمایا یہ کلام جو تمہارے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اگر اس میں تمہیں شبہ ہے تو تم بھی اس جیسا کلام لے کر آونا ایک ہزار چار سو سال گزر گئے آج تک قرآن کے آلٹرنیٹ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکا کوئی ایسی کتاب لا ہی نہیں جا سکی جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور لوگوں میں اس کو وہ پنپ سکے وہ کتاب کسی کتاب کے ایسے مزامین نہیں ہیں کسی کتاب کا اندازہ بیان ایسا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے وَلَنْ تَفْعَلُو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پھر اس کتاب کے حکام کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا ورنہ وہ آگ تمہارے لئے تیار ہے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے قرآن کی عادت ہے جہاں اللہ نافرمانوں کو عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں وہیں قرآن کے احکام کو فالو کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں فرمایا خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے باغات ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور لہم فیہا زواجم متحرہ پاکیزہ بیمیاں ملیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جنت کی دو صفات کو اللہ بہت زیادہ نمائی کرتے ہیں ایک اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں کیونکہ جو نیشرل بیوٹی ہے جس سے انسان ہمیشہ سے دل بہلاتا رہا ہے وہ باغات ہیں جن کے نیچے چشمے اور نہریں بہتی ہیں آپ کو بتایا آج بھی لوگ آؤٹنگ کے لیے جب نکلتے ہیں ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں گرینری ہو باغات ہو اور چشمے ہو پانی کے نہریں ہو آپشاریں ہو اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے اس کا سامان اختیار کی اس کا انتظام کیا ہے اور دوسری چیز اللہ بیان کرتے ہیں خالدین ہمیشہ رہیں گے یہ دو بہت اہم صفات ہیں دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہو مگر اس پہ فنہ کا لیبل لگا ہو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس میں موت نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے مشرقین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں مکھی مچھر کی مثالیں دی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ مچھر اور اس سے بھی گھٹیا چیز کی مثال دیتے ہوئے اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی کیونکہ یہ کوئی گھٹیا چیز مثال نہیں ہے مچھر ہی ایک ایسی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے آج سائنس دانوں نے مچھروں پر ریسرچ کی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ حقیر مخلوق قدرت کے کتنے کمالات کا مجموعہ ہے مکھر مچھر کے ایک چھوٹے سے سر میں سو سے زیادہ آنکھیں ہوتی آپ اندازہ لگائیں مکھر سرنج لے کر بیٹھا ہوتا ہے باقاعدہ ایک سوئی سے آپ کو سن کرتا ہے دوسری سوئی سے آپ کا خون چوستا ہے جیسے کوئی میڈیکل سائنس کا ماہیڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے مچھر کوئی ساری چیزیں اللہ نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں سکھائی ہوئی ہے ایسے طریقے سے وہ خون چوستا ہے ایک قدرت کا شاکار ہے وہ جس طرح سے وہ انسان کا خون نکالتا ہے وہ اپنی خوراک کے لیے لیکن اللہ نے اس کو جو آلات دیے اور جو دماغ دیا آپ مچھر کے بارے میں ریسرچ کریں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیاء نہیں آتی کیونکہ مچھر کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے تمہارے لحاظ سے گھٹیا ہے مگر اللہ کی قدرت کے کمالات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے وہ پھر اللہ نے اس صورت میں انسان کی ابتدا کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنی ہسٹری سے واقف نہیں ہو انسان کیسے دنیا میں آیا یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہر دور میں کیا جاتا رہے اور سائنسدان اس بارے میں مختلف نظریات رکھتے رہے ہیں ڈوروین نے کہا یوں ہوا تا بھی ہوا تا پھر بندر بنا تا پھر انسان بنا تو مختلف لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ انسان بتا نہیں سکتا کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا تو ہسٹری تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے اس وقت انسان کو ہوش نہیں تھا اور وہ ہسٹری سے واقف نہیں تھا تو اللہ نے ہمیں ہماری ہسٹری بتائی ہے اللہ نے جب ارادہ کیا انسان کو پیدا کرنے کا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا فرشتوں نے کہا یہ خون بہائے گا اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کے اندر علم کی صلاحیت عالم آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور خواست بتائے گئے اور فرشتوں سے کہا تم بتاؤ فرشتیں آجز آگئے اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں اس انسان کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہ ایک علم کی جو انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کی وجہ سے انسان کو فضیلت دی گئی ہے علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو اس کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر تھے ہمارے اسلاف تھے ان کے پاس دین کا علم بھی تھا اور دنیا کا علم بھی تھا ہمارے سائنٹس تھے جن سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور گوروں نے فائدہ اٹھایا ہماری سائنسی تحقیقات تھے جن سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا مگر آج ہم ان تمام چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں علوم کو فوکس کریں دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے تو امام بننے کے لیے ضروری ہے کیونکہ حکومت آپ نے زمین پر کرنی ہے تو اس زمین پر حکومت کے لیے اس زمین کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ علم جو اس زمین میں رہنے کے لیے ضروری ہے جو اس زمین کو مسخر کرنے کے لیے ضروری ہے تو دین کے علم آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے اور دین کا علم ہی آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے علم کی اہمیت کیا ہے اور زمین پر آپ کی خلافت اور حکومت کیسے قائم ہوگی علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ سے تعبیر کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں خلیفہ کہتے ہیں نائب جو اللہ کا نظام زمین پر نافذ کرے تو خلافت کے لیے وہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کے علم کے ساتھ دنیا کے علم میں ضروری ہے ہم پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اللہ نے دعوت علیہ السلام کو زمین پر خلافت دی تو دین کے علم کے ساتھ اللہ نے دنیا کا علم میں دیا لوہے کو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا جس سے آپ ذرہ بنایا کرتے تھے قوت فیصلہ تاکی اللہ تعالی نے آپ کو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا شیطان نے ورغلایا تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیطان نے توبہ نہیں کی غلطی دونوں سے ہوئی آدم سے بھی اور شیطان سے بھی شیطان اڑ گیا تو آج تک اڑا ہوا ہے جہنم کا ایدھن بنے گا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ کے دوبارہ محبوب بن گئے تو اللہ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو غلطی تم سے ہو سکتی ہے مگر رجوع کر لینا شیطان کی طرح تکبر نہ کرنا انہی آیات میں اللہ تعالی نے ہم سے پہلے امتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن میں یہود کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کوتاہیاں کی اور ہمیں زمنا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کا کلام بلا مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اپنے پیغمبر کے احکام کی حکم ادولی کی تو تم بھی ایسا نہ کرنا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تم قرآن کو فالو کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو یہود کا انجام ہوا تو اللہ نے اہل یہود کو جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے خطاب کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تھی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل اے یہود یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں تو اللہ نے پہلے یہودیوں کو بہت نعمتیں دی اور ان کو زمین کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں دی خلافت دی تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے ہم نے کہا تھا لا تلبس الحق قبل باطل حق اور باطل کو خلط ملد کر دیا کرتے تھے یہ یہود کی ایک بری خصلت تھی اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا لا تشترو بھی آیاتی ثمنن قلیلہ ان میں خرابی کیا تھی دین کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیشتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہی کے مطلب کے حکام لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو اللہ نے اس میں مسلمان علماء کو تنبی کی ہے کہ تم چند دنیا کے مفاد کی خاطر قرآن کے حکام کو تبدیل مت کرنا آج ہم دیکھتے ہیں بعض اسکولر ایسے آگئے ہیں جو پبلک کو دیکھ کے ان کی مرضی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ شریعت نہیں بتاتے بہت ساری چیزوں کو جو حرام تھی انہوں نے حلال کر دیا اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے گنجائشیں ایسی گنجائشیں جو شریعت میں نہیں ہے صرف پبلک کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا پھر اللہ نے یہودیوں پر جو انعامات ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کیسے تمہیں فیرون سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیسے تورات عطا کی چالیس دن ان سے وعدہ کیا ہم نے اور تم نے کیسی نالائقی کی موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں اور تم نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں ماف کیا تم پر من اور سلوہ کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اللہ نے تمہیں حکم دیا تھے ایک بستی میں داخل ہو سر جھکا کے اور حد تتن کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے تم نے کیا کیا لالچ میں آکے ہنتہ کہنا شروع کر دیا گندم چاہیے روٹی چاہیے مغفرت کی فکر نہیں تھی پیٹ کی تمہیں زیادہ فکر لگ گئی آج بھی ہمارے ہاں لبرل لوگ ملکی معاشی ترقی کی بات تو کرتے ہیں کہ بھئی پیٹ بھراوا ہونا چاہیے پیٹ بھراوا ہونا چاہیے اسلام کی بات کرنا لوگوں نے چھوڑ دیئے پاکستان پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا پیٹ بھرنا بھی ہماری مجبوری ہے ضرورت ہے معاشی ترقی بھی ہماری ضرورت ہے لیکن اسلام اور اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے تو یہود والی خسلت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ استغفار کرو تو وہ توند کی فکر اور پیٹ کی فکر میں پہلے لگ گئے اور توبہ استغفار کی فکر انہوں نے چھوڑ دی تو اگر ہمارے اندر یہ ہوگا تو ہم میں اور غیر مسلموں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ذکر کی ان نعمتوں میں چشمیں پھوٹنا پانی کی کمی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا ہے پتھر پہ لاتھی ماری تو بارہ چشمیں پھوٹ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے زبا کریں اس میں وہ لیت و لال سے کام لینے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے جو بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں ان کا مقصد بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے معاشرے میں شریعت کے ایک ایک حکم پہ بہت زیادہ لوگ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کروس کوئشن پوچھ کے نا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا تو اس طرح کے سوالات جس میں آپ کی نیت عمل سے جان چھوڑانا ہو یہ بھی یہود کی ایک خسلت ہے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالی نے ان آیات میں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ مضبوط ایگریمنٹ کیے تھے جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو ایگریمنٹ اللہ ہم سے بھی کر رہے ہیں وہ بہت اہم آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی آج دیکھیں مسلمانوں میں بھی غیروں کی عبادت شروع ہو گئی ہے غیروں کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں پھر اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک آج اس امت میں بھی یہی برائی پھیل گئی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ختم میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں باپ کا اگر احترام ہے تو اس باپ کا احترام ہے جو اپنے بیٹوں سے احترام سے بات کرتا ہے یعنی باپ پہلے رسپیکٹ کرے گا اولاد کی پھر اولاد اببہ کو عزت دے گی الٹا معاملہ ہو رہا ہے وہی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لید الامت رب تہا باندھی اپنے آقا کو جنے گی یعنی الٹا کام شروع ہو جائے گا آج باپ کا ایٹیٹیوٹ اولاد کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اولاد کا باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا یعنی میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اولاد جب اببہ اور بیٹے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بیٹا لگ رہا ہوتا ہے باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں جس پہ اس کو غصہ نہ آ جائے تو یہ یہود کو اللہ نے حکم دیا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی تو ایسا نہ ہو کہ جو انجام یہود کا ہوا وہی اہل اسلام کا بھی ہو والدین کا بہت بڑا حق بیان کیا وَذِلْقُرْبَ وَلْيَتَامَا پھر اللہ نے رشتداروں کا حق بیان کیا ہے اسلام میں نماز روزے کی طرح رشتداری کو جوڑنا فرض ہے ہم غیر مسلموں کی طرح رشتداری کو بالکل اگنور کر دینا جیسے ان کے یا نہ ابا کا پتہ چلتا ہے نہ بھائی اور سسر کا کوئی سسٹم ہے بس فرینڈ ہوتے ہیں گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ یہ سسٹم چل رہا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سسٹم آ رہا ہے اللہ اس نظام کو نہیں مانتے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے والدین پھر اس کے بعد خرابتدار اسلام میں بھائی بہن چچا خالہ پھپھی مامو یہ رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی وَلْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا آج ہر جگہ ٹرس بن رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کمزوروں کو پالنا بوڑوں کے لیے بھی اول ہوم بن رہے ہیں گورنمنٹ پالے گی یہ ذمہ داری اللہ نے گورنمنٹ کی نہیں رکھی ہے اسلام میں والدین کی ذمہ داری اولاد پر ہے یتیم کی ذمہ داری اس کے قریبی رشتہ دار پر ہے تو یتیموں کا خیال کرو اللہ نے فرمایا مساکین کا خیال کرو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے جب پبلک اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہی ہو بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اس پر لے کر آئے ہو کہ بوڑے والدین پر اولاد خرچ کرے گی ہمارے ہاں بھی فیملی سسٹم اسی طرح سے تباہ کیا جا رہے جیسے گوروں کا تباہ ہوا بلکہ انہی کو ہم ہر چیز میں فالو کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا کہ لوگوں سے جب بات کرو گے تو اچھی بات کرو گے آج آپ دیکھیں ہمارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں ہم دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں گوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ اوپر اوپر کے اخلاق ہی ہیں لیکن بہرحال ہیں تو صحیح اوپر سے مسکرا کے بات کرتے ہیں ہر بات سے پہلے تھینکیو کہیں گے آخر میں تھینکیو کہیں گے تھوڑا ایسا مسکرائیں گے ہمارے ہاں ہر شخص ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھاوائے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کاتنے کو دوڑے گا میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارے اخلاق اندرونی طور پر ان سے بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ظاہری اخلاق بھی ہیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا قُولُ لِنَّاسِ حُسْنَ فرمایا لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو حضرت قطادر رضی اللہ عنہ غالباً ان کا ایک مقولہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیا کافر کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا حکم ہے تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کو کوڈ کیا فرمایا کہ اللہ نے کیا فرمایا لوگوں سے اچھی انداز سے بات کرو یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں سے لوگوں سے جس میں اللہ نے غیر مسلموں کو بھی داخل کیا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی کہ نماز بھی قائم کرو اور زکاة بھی ادا کرو اسی میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بھی ایگریمنٹ کیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے قوم پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن قوم کے ساتھ ظلم کرنا یہ دوسری قوموں کے ساتھ ظلم کرنے کی نسبت زیادہ برا ہے تو بنی اسرائیل اپنی قوم کو پکڑوا دیا کرتے تھے اور جو ہے نا جلا وطنی حرام تھی لیکن اپنی قوموں کو ہی اپنے ملکوں سے اپنی قوم کے افراد ہی کو نکال دیا کرتے تھے اس عمل کو بھی اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا اللہ تعالی نے اس پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں چلا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد تو ان کو کن چیزوں کی وجہ سے نوازا گیا فرمایا بہت ساری چیزوں میں ہم نے ابراہیم کو آزمایا وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمایا ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری کر دیا اور بیت اللہ کو ان سے تعمیر کروایا تو بیت اللہ اسلام کا ایک مرکز ہے اس کا بھی تعارف اللہ نے کروایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک صاف رکھو تاکہ لوگ اس میں تواف کریں اعتقاف کریں رکوع اور سردہ کریں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے اس کی صفائی کی اہمیت دوسرے گھروں سے زیادہ ہے تو مسجدوں میں گندگی آج دیکھیں مسجدوں میں بیت الخلہ ایسے بنے ہوئے ہیں بلکل ان کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہوتے ہیں ان میں صفائی کا احتمام ائرپورٹ پر آکے واش روم آپ دیکھ لیں ان کے وہ کیسے صاف سترے ہوتے ہیں مسجدوں کے واش روم کو ائرپورٹ سے زیادہ صاف ہونا چاہیے اور مسجدوں میں صفائی کا انتظام ائرپورٹ سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ مسجدوں کی صفائی کا اللہ نے حکم دیا اس کی فضیلت بیان کی تو اس سے مساجد کے صفائی کا احتمام کبھی ہمیں اہمیت کا پتا چلتا ہے اور بیت اللہ کی اہمیت کا بھی کہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور عبراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا الحمدللہ آج تک مکہ امن والا ہے عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبولیت کے اثار ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں پھر اللہ نے بتایا تمہیں عبراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا پڑے گا جو توحید پرست تھے اور توحید ہی پر عبراہیم علیہ السلام کی موت ہوئی اور عبراہیم علیہ السلام کے اسحاق اور ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ان کی بھی موت توحید پر ہوئی ہے اور موت کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وسیعت کی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بھی دینی تربیت کی فکر رکھتے ہیں حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اگر انہیں کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد دین پر چلے آج موت کے وقت بھی لوگ جائدادوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیسوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی فکر نہیں ہوتی تو زندگی میں بھی آپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے اور موت کے وقت بھی آپ کوشش کریں اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وسیعت کر کے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے